بسم اللہ الرحمن الرحیم دیارے بچوں سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر ہوں امیر ہیں کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اردو بک نکال گے اور آج ہم ترم سیکنڈ کا اور ایک نئے ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں کشمیر کے دلکش باغات ہم بچوں آج ہم سبق نمبر اتھارہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے کشمیر کے دلکش باغات ہم اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں کازی گنڈ تیرس میں دو ہزار بارہ عیسوی پیارے دوست ہمارا یہ آج بتاؤں پڑھنے گشمیر کے دلکش باغات اس خط میں ایک دوست جس کا نام ہوتا ہے یاور حیات وہ اپنے دوسرے دوست کو یہ خط لکھتا ہے خط کا آگاز یہاں سے کرتا ہے کازی گنڈ جس جگہ پہ وہ رہتا ہے اس جگہ کا نام لکھتا ہے پھر تیرس میں دو ہزار بارہ عیسوی تو اس کے لئے لکھتا ہے پیاری دوست نوی یعنی اس کا دوست ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے نوی تمہارا پیار بارہ خط ملا شکریہ پھر خط میں لکھتا ہے کہ مجھے تمہارا پیار بارہ خط ملا ہے اس کے لئے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جان کر مسرت ہوئی مسرت خوشی مسرت خوشی کو کہتے ہیں یہ جان کر مسرت خوشی مجھے یہ جان کر بہت خوشی کہ کشمیر کی دو بڑی جیلوں جیل کیتے ہیں بیٹا لیکو جیل انگریز میں کیتے ہیں لیکو کشمیر کی دو بڑی جیلوں یعنی بلر اوڈل کے بارے میں جو معلومات معلومات میں نے جان کریں معلومات میں نے تمہیں پہلے خط میں لکھی دیکھ بیجی تھی وہ تمہیں پسند آئی تو یہ آور ہاتھ اپنے دور سے کو لکھتا ہے اس خط میں جو میں نے پہلا خط میں لکھا تھا اس خط میں میں نے آپ کو کشمیر کی دو بڑی جیلوں کا ذکر کیا تھا جو ایک جیل ڈھل اور جیل والر تو اس کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے پہلے خط میں لکھا تھا تو وہ تمہیں بہت ہی پسند آئے تم یہاں آتے تو ان دو معشور جیلوں کا خود نظارہ کر دے تو اس میں لکھنا ہے کہ اگر اپنے دوست کو لکھتا ہے کہ اگر تم یہاں پر ہوتے تو تم خود ان دو معشور جیلوں کا نظارہ کر دے اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے تو اس بار آپ نے پوچھا ہے کشمیر کے باغات کے بارے میں کہ مجھے کشمیر کے باغات کے بارے میں اس کی جانکاری چاہیے ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہیں بیان سے باہر ہونا جس کا بیان ممکن نہ ہو کشمیر کے جو باغات ہیں اتنی خوبصورت ہے کہ ہم اس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے خصین و جمیر حصین و جمیر ممکن بہت خوبصورت کہ کشمیر کے خصین و جمیر باغات کی طصویر کھینچ سکھو شرط میں لکھتا ہے کہ ایسے الفاظ کہاں سے lähاؤں کہ کشمیر کے جو یہ خوبصورت باغ ہیں ان کی تع demonstrating کھینچ سخوں میں ترہ ترہ کے فولوں کے رنگ بتا سکتا ہوں رنگ بتا سکتا ہوں لیکن ان کی خوشبو تمہیں کیسے سنگاؤں اس میں لکھتا ہے کہ میں جو یہاں کے بہت قسم کے کشمیر میں ہماری بابوں میں جو مختلف قسم کے فول ہیں ان کے رنگ بتا سکتا ہوں لیکن ان کی خوشبو تمہیں تک نہیں پہنچا سکتا ہوں سبزے کے تکتوں کا ذکر کر سکتا ہوں لیکن ان کی مخملے فرش مخملے فرش میں ہے مخمل جیسا فرش ہے لیکن ان کے مخملے فرش پر ننگ پیر چلنے کی فرحت بخش میں ہے خوشی دیلے والا کیفیت کیسے بیٹا حالت ہو کیفیت کیسے محسوس کراؤں تو میں آپ کو یہاں کے سبزے کے تکتوں کا ذکر کر سکتا ہوں لیکن ان کی جو مخملی فرش پر ننگ پیر پر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے محسوس کراؤں چناروں کی گنی چھاؤں کی تشویر کھینج سکتا ہوں لیکن اس کی تازگی بخش تھنڈا کیسے پہنچاؤں جو یہاں پر چنار کے جو درکت ہے تو ان کی تحصیل میں کھینج سکتا ہوں لیکن اس کی تازگی بخش اس کی جو تھنڈک دینی والی تازگی ہیں وہ تم تک نہیں پہنچا سکتا ہوں پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں پھر بھی میں تمہاری خواہش کے مطابق جو یہاں کے خاص خاص جو خوبصورت باغ ہے ان کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تاکہ جائے پور کے گھرم موسم میں تم کچھ راحت راحت منس آرام محسوس کر سکو کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں جو کشمیر کے زیادہ تر جو یہاں باغ ہیں کشمیر کے زیادہ تر جو یہاں باغات ہیں وہ کنے بنوائے ہیں وہ مغل بادشاہوں نے بنوائے ہیں مغلوم کا زوکی جمال زوکی جمال منس خوبصورتی کا شوق مغلوم کا زوکی جمال معشور ہے مغلوم بادشاہوں کا زوکی جمال تھا وہ بہت ہی معشور ہیں کہ وہ پوری دنیا میں معشور ہیں تاج محل لال قلعہ اور فاتح پور سیکری اسی زوکی جمال زوکی جمال منس خوبصورتی کا شوق اسی زوکی جمال کے مظہر ہیں مظہر کے تھے منس بہتر ظاہر ہونے کی جگہ جو ہماری ملک میں تاج محل ہے لال قلعہ ہے اور فاتح پور سیکری ہے یہ انہوں نے مغل بادشاہوں نے بنوائے ہیں باغوں کا شوق وہ ترکستان اور اران سے اپنے ساتھ لائے تھے جو انہوں نے باغوں کا شوق تھا یہ مغل بادشاہ ترکستان گئی تھی اور ایران گئی تھی ان دو ممالک میں ترکستان اور اران جب وہاں گئی تھی وہاں پر انہوں نے بہت ساری خوبصورت باغ دیکھے تو وہ باغ دیکھ کر انہوں نے یہاں پر انہوں نے یہاں پر ایسی خوبصورت بنوائے تھے کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے زوکی جمال زوکی جمال میں نے بتایا آپ کو خوبصورتی کا شوق زوکی جمال کو اور بھی جلا بخشی جلا منس جمق کشمیر کے قدرتی مناظر ہیں اور یہاں کی آب و ہوا ہے انہوں نے مغلوں کے زوکی جمال تھا اور ان کو بھی جلا بخشی اور اس میں اور بھی جمق دی کشمیر میں انہوں نے جو باغ تعمیر کے وہ ایسی جگہوں پر ہیں کہ مغلوں کے حسن انتخاب حسن انتخاب منس پسند کی دعا دینا پرتی ہیں دعا دینا منس پریف کرنا کہتے ہیں کہ جو کشمیر میں مغل بادشاہ نے جو باغ تعمیر کیے ہیں وہ ایسی جگہوں پر بنوائے ہیں کہ مغلوں کے خسن انتخاب ہے اس کے ہمیں دعا دینی پر یہ دعا دینا منس پریف کرنا یہاں کے مغل باغت عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں دامن کہتے ہیں بیٹا پہاڑ کے نیچے کی زمین جو یہاں پر جو مغل باغت ہیں وہ عام طور پر کہاں ہیں وہ پہاڑوں کے نیچے بنائے گئے ہیں شالی مار باغ نشات باغ اور چشمیر شاہی پہاڑ کی دامن میں جیل دل کے کناری دعوت نظارہ دعوت نظارہ میں دیکھنے کا بلاوہ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہتے ہیں بیٹا ہے جو ہم پر کچھ ایسے باغ ہیں جیسے ہیں شالی مار باغ ہے نشات باغ اور چشمیر شاہی باغ ہیں یہ پہاڑ کے دامن میں جو جیل دل ہے اس کے کنارے دا وجہab نظرہ دیتے ہیں ان باگوں سے جیل ڈال کی اور جیل ڈال سے ان کی خوبصورتی دو بالہ ہوگئی ہیں دو بالہ ہونا بیناس دودھنا ہونا جو یہ مغلاب باغشاں یہ باغ بنوائے انشار باغ شلیم باغ وہ تشمشائے ان سے جیل دل کی خوبصورتی ہے اور جیل دل سے ان کی خوبصورتی دھوگنا ہو گئی ہے شالیم آر باغ ان باغات میں سب سے پرانا ہے جس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے 1619 میں ڈالی یہ ان باغات میں سے سب سے پرانا باغ مانا جاتا ہے جس کی بنیاد خود مغل بادشاہ جہانگیر تھا انہوں نے 1619 میں ڈالی تھی اس کے گیرہ بارس بیعت شاہ جان کے دور میں باغ کو وست دی وست دی گئی اور اس کی زیند کو بڑھایا گیا زیند کے تھے ہیں خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ اس کے بیعت جو شالیم آر باغ ہیں مغل بادشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا اور اس کے گیرہ بارس بیعت شاہ جہان کی دوری حکمت اس باغ کو وست دی گئی اور اس کی زیند کو بھی بڑھایا گیا شالیم آر باغ سرینگر سے دس کلومیتر دور شمالی مشرق کی جانب پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا جو شالیم آر باغ ہیں سرینگر سے دس کلومیتر دور شمالی مشرق کی جانب پہاڑ کے دامن میں واقع ہیں یہ چار برابر طبقات میں منقسم ہیں منقسم نے تقسیم کیا گیا جو بیٹا یہ شالیم آر باغ ہیں یہ چار برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا اوپر سے باغ میں ایک ندی داخل ہوتی ہے جو شالیم آر باغ ہیں اس کے اوپر سے ایک ندی بہتی ہے اور اس کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے نیچے ڈھل جیل سے ملتے ہیں تو پھر یہ کس سے ملتے ہیں ندی جو شالیم آر باغ سے یہ ندی بہتی ہیں یہ پھر جاتی ہیں یہاں جیلی ڈال میں اس ندی پر کہیں چھوٹی بڑی بارہ دریاں تعمیر کی گئی ہیں کہتے ہیں کہ جو اسی ندی ہے جو شالی مرباق سے ندی بیہتی ہیں اس کے اوپر کہیں چھوٹی بڑی بارہ دریاں بنائی گئی ہیں وہ بھی تب کے وست میں وست کہتے ہیں بیٹا درمیان کو وست میں سیاہ سانگی مارمر کی جو بارہ دریاں ہیں بارہ دریاں بارہ دروازو والا مکان سانگی مارمر کی جو بارہ دریاں ہیں اس میں بادشاہ گرمیوں کے جن گزارتا تھا جو اس کا اوپری طبقہ ہے اس کے وست میں جو سیاہ سانگی مارمر کی جو بارہ دریاں ہیں اس میں بادشاہ گرمیوں کے موسم میں رہتے ہیں یہ بارہ دری پچیس تیس فٹ اونچے ایک چوبوترے چوبوترہ منس اونچے بنائی ہوئی جگہ جس پر لوگ ہوتے بیہتے ہیں اسی کو چوبوترہ کہتے ہیں یہ بارہ دری پچیس تیس فٹ اونچے ایک چوبوترے پر بنی ہیں کتنی جو بارہ دری ہیں کس پر بنی ہیں یہ اوپر ایک پچیس تیس فٹ ایک چوبوترہ ہے چوبوترہ ہے اسی پر یہ بنائی گئی ہے اس میں سیاہ سنگ سانگی مارمر کے چھے منکش ستون ہیں منکش منس نکش کیا گیا تو اس میں کتنے اس میں سانگی مارمر کے چھے منکش ستون بھی ہیں بارہ دری کے اردگر ایک تالاب ہیں تالاب منس پانی کا ایک بڑا ہوز اسے کو کہتے ہیں طالعب تو جو یہ بارہ دری ہیں اس کے عرب گرے کی طالعب بھی بنایا گیا ہے جس میں متعجد فہمواری لگے ہیں تو اس میں بہت ساری فہمواری بھی لگے ہیں باقی تین طبقوں میں جو چھوٹی چھوٹی بارہ دریہ ہیں وہ بھی قابل دیر ہیں قابل دیر دیکھنے کے قابل اور جو باقی تین طبقوں میں جو چھوٹی چھوٹی بارہ دریہ ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں یہاں سے فانواروں کا خوبصورت نظارہ بہت ہی سکون بخش محسوس ہوتا ہے جو یہاں پر اس میں فانوارے لگے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں جسے انسان کو بہت ہی سکون ملتا ہیں ندی کے دونوں طرف مقمل سبزہ ہیں جو یہ ندی ہیں شاہلی مرباق میں یہ ندی ہیں اس کے دونوں طرف مقمل سبزہ ہیں دونوں سارے اس میں سبزہ ہی سبزہ ہیں جس میں مناسی جگہوں پر فولوں کی کیاریاں لگی ہیں اور اس کے سائر میں فولوں کی کیاریاں لگی ہیں اس میں بہت ساری فول لگائے گئے ہیں تمہیں معلوم ہوگا کہ لاہور میں بھی ایک باغ شالی مرباق کے نام سے مشہور ہیں کہ تنک بیٹا کہ تمہیں شاہد یہ بات بھی ہوگا کہ جو لاہور ہے لاہور میں بھی ایک باغ شالی مرباق کے نام سے مشہور ہیں وہاں پیار بھی ایک شالی مرباق بنایا گیا ہے جو 1634 سنب بنا ہے وہ کب بنا ہے 1634 سنب میں ممکن ہے کہ کشمیر کے شالی مار باغی کے نام پر اس کا یہ نام بڑا ہے شاید یہ بات صحیح ہے کہ کشمیر کے شالی مار باغ کو دیکھ کر انہوں نے اس کا نام شالی مار باغ رکھا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی امید ہیں کہ آج کا طورت کافی اچھے سے سمجھا ہوگا باقی و سلام اللہ حافظ